موسیقی اس کے بعد کپل سبل نے جج کو جرہ کرتے ہوئی یہ مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ کل ہی اس معاملے پر جلد سے جلد سنوائی ہو اور کل ہی اس کو لسٹ کیا جائے کل ہی اس کی لسٹنگ کی جائے حالکہ جج نے صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ کیا اس کی سنوائی کل ہوگی لیکن یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے جس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے بیجے پی کے لیے جنہوں نے ان گیارہ آروپیوں کو بچانے کی کوشش کی ان کو جیوندان دینے کی کوشش کی ہے وہ بھی ریپ جیسے گھنونے معاملے میں اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ مینشٹیم میڈیا پر بھی جو ہیڈنگز چلائے جا رہی ہیں جو خبریں چلائے جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ سال کی سزا کٹ چکے تھے اس لیے ان کو راحت دی گئی ہے یعنی ریپ کے بعد اگر کوئی پندرہ سال کی سزا کٹ لیتا ہے تو اس کو چھوٹنے کی اجازت ہے اس کو چھوٹ چھوڑا جا سکتا ہے یہ ایک دلیل بیتو کی دلیل نیوز چینلز پر بھی اور مینشٹیم میڈیا کے پورٹلز پر بھی اس طرح کی دلیل دی جا رہی ہے اور اس کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ ٹی وی چینلز کی وہ فیمیل اینکرز جو مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے مسلمانوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو جس طرح سے ڈینڈورہ پیٹا جاتا ہے مسلمانوں کو ہر معاملے میں جس طرح سے کٹ گرے میں کھڑا کیا جاتا ہے ایک مسلم بہن کے ساتھ ایک مسلم عورت کے ساتھ انہونی ہوتی ہے ریپ کیا جاتا ہے بلدکار کیا جاتا ہے سامو ہک اور ان کو سزا ہوتی ہے ان کے سزا کے بعد جس طرح سے پوری ایک سازش رچ کر کے پہلے ہائی کورٹ اس میں ایک سمو بنا کر کے اس میں انکواری کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں چار بیجے پی کے نیتاؤں کو ڈالا جاتا ہے پھر ساتھن کے لوگ ہوتے ہیں دس بارہ کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اور پھر ان کو چھوڑنے کی سفارش کی جاتی ہے پندر آگست کے دوران یہ پوری گھٹنا ہوتی ہے پوری سازش رچی جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں گیارہ کے گیارہ روپی تو ان کا پھول مالاؤں سے سواگت کیا جاتا ہے مہیلائیں ان کو تلق لگاتی ہے یہ سوال یہی کڑا ہو رہا ہے کہ گودی میڈیا کی یہ فیمیل اینکرز اب کیوں گلا نہیں پھار لہیں ایک مہیلہ کے ساتھ جس طرح کی نائنصافی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں جب چلتی بس میں نربیہ کے ساتھ گینگریپ ہوا تھا نربیہ کے ساتھ جس طرح سے گھنونی حرکت کی گئی تھی تو اس کے بعد پوری دلی سڑکوں پر اتر آئی تھی اردویند کیجریوال نے ایک بڑا آندولن کیا تھا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ راشپتی بھون تک مہیلائیں نوجوان بزرگ بچے سب پہنچ گئے تھے اور آواز اٹھائی گئی تھی اور اس کے بعد مجبوراں پارلیمنٹ کو ایک ایسا قانون پاس کرنا پڑا تھا کہ اگر کوئی لڑکی کو گھور کر بھی دیکھتا ہے تو وہ کرائم ہوگا اور اس کے علاوہ ریپ کے کیس تمام فاسٹرے کورٹ میں چلائے جائیں گے اور جلد سے جلد آروپیوں کو لٹکایا جائے گا موت کی سزا کا پرابدھان لکھا گیا ہے بلدکاریوں کے لیے لیکن ان لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ دنگے میں شامل تھے جس طرح سے دوہزار دو دنگوں میں پردھار منتی نندر موڈی کا ہاتھ سامنے آیا جس طرح سے پردھار منتی نندر موڈی کے اوپر آروپ لگے اور اس کے بعد ایسائیٹی بنا کر کے ان کو کلین چٹ دی گئی ابھی آپ نے زکیہ زکرین والے معاملے میں دیکھا کہ کس طرح سے جو زکیہ جعفری کے کیس کو لڑ رہے تھے انہوں ہی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا کارلوائی کی بات تو چھوڑ دیجئے اور بار بار اب یہ کہا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ ایسائیٹی نے بھی اور کوٹ نے بھی پردھار منتی نندر موڈی کو کلین چٹ دی دی ہے سپریم کوٹ نے ان کو بے گناہ مانا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جن کو گنہگار مانا گیا تھا جن کے بارے میں یہ پوری طرح سے کوٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ انہوں نے جرم کیا ہے زکیہ جعفری کا معاملہ حالکہ کوٹ میں ثابت نہیں ہو پایا اس میں آروپی کے خلاف کارلوائی نہیں ہو پائی جس طرح سے پردھار منتی نندر موڈی کو اس میں آروپی بنایا گیا تھا زکیہ جعفری کے معاملے میں اور سپریم کوٹ کے ذریعے ان کو کلین چٹ دی گئی لیکن اس معاملے کی اگر ہم بات کرتے ہیں بلقیز بانو کیس کی تو اس میں بلقیز بانو کے پریوار ان کی بیٹی بچوں کو مارنے کا جس طرح سے ذمہ دار ان کو مانا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساموہی بلدکار کا ذمہ دار مانا گیا آروپی مانا گیا اور اس کے تحت ان کو سزا سنائی گئی تھی آجیون کار آواز کی لیکن اس کو جس طرح سے چھوڑا گیا جس طرح سے پوری طرح سے ایک کتھا لکھی گئی ایک کہانی لکھی گئی اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے تمام لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا تو یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اب سوال کہ ساتھ ساتھ پورے دیش کی نگاہیں سپریم کوٹ کی طرف ہیں سپریم کوٹ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں نگاہیں لگا کر کے کہ اس معاملے میں سپریم کوٹ کس طرح کا فیصلہ کرتا ہے آج کوٹ میں کیا ہوا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں بلقیز بانوں کے دوشیوں کو رہا کرنے کا معاملہ سپریم کوٹ پہنچ گیا ہے گجرادنگے میں ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا شیرش عدالت میں دائر یا چکا میں جلد سنوائی کی مانگ کی گئی ہے کپل سبل نے کہا ہے کہ معاملے کی سنوائی بدوار یعنی کل ہی ہو اس پر سی جے آئی نے کہا کہ وہ دیکھیں گے اس معاملے میں گیارہ دوشی پندرہ اگست کو گودھرہ اوب جیل سے بہر آئے گجراد سرکار نے تیدیوں کو مافی نیتی کے دہت دوشیوں کی رہائی کو منظوری دی سب ہی نے جیل میں پندرہ سال کی سزا کاٹی ہے گروتی بلقیز کے ساتھ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں گروتی بلقیز کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا 21 جنوری 2008 کو ممبئی میں سی بی آئی کی اسپیشل عدالت نے سبھی گیارہ کو آجیون کارواز کی سزا تنائی تھی سبھی کو بلقیز بانو کے ساتھ گینگ ریپ کرنے اور اس کے پریوار کے ساتھ سرسیوں کی ہتیا کا دوشی ٹھرائے گیا تھا بعد میں ممبئی ہائی کوٹ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا تھا 2002 میں گودھرہ ٹرین میں آگزنی کی گھٹنا کے بعد بھڑکی انساء کے دوران بلقیز بانو 21 سال کی تھی اور پانچ مہینے کی گروتی بھی تھی اسی حالت میں اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا مرنے والوں میں اس کے تین سال کی بیٹی بھی تھی سبھل نہ کہا ہے کہ ہم کیول چھوٹ کو چنوٹی دے رہے ہیں اچھتم نیائلے کے آدیش کو نہیں اچھتم نیائلے کا آدیش ٹھیک ہے ہم ان سے دھانتوں کو چنوٹی دے رہے ہیں جن کے عدار پر چھوٹ دی گئی ہے شیش عدالت نے اس سے پہلے گجراز سرکار سے چھوٹ کی یا چھوٹ پر وچار کرنے کو کہا تھا ان دوشیوں کو اچھتم نیائلے کے نردیش کے وچار کے کرنے کے بعد رہا کیا گیا ہے شیش عدالت نے سرکار سے ورش 20192 میں کوئی چھما نیتی کے تحت دوشیوں کو راحت دینے کی عرضی پر وچار کرنے کو کہا تھا ان دوشیوں نے پندرہ سال سے ادھیک کاراواز کی سزا کٹ لی تھی جس کے بعد ایک دوشی نے سمیں پورو رہا کرنے کی اچھتم نیائلے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا جس پر شیش عدالت نے گجرات سرکار کو معاملے پر وچار کرنے کا نردیش دیا تھا اس معاملے میں دلی میں سنوار کو راستی مانا ودکار آیوک انہ چار سی میں ایک بیٹھک ہوئی سوطروں نے کہا ہے کہ انہ چار سی کے ادھیاکش نیائی مورتی سیوار نیویرت عرون کمار مشرہ نے بیٹھک کی ادھیاکش تاگی حالکہ بیٹھک کے بارے میں انہ چار سی کی اور سے کوئی ادھیاک بیان جاری نہیں کیا گیا ہے امید کی جاری ہے کہ انہ چار سی کی اس میٹنگ میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہوگا جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ ریپ کے معاملے میں دھرم کو نہیں دیکھا جاتا اور ریپ کے معاملے میں اگر پیڑت مسلمان ہیں تو اس کے خلاف انیائے نہیں ہونے دیا جائے گا شاید اسی طرح کا فیصلہ اس بیٹھک میں لیا گیا ہو ہم یہی امید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سپرونکورٹ کی طرف بھی لوگ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کیا اس پر جل سے جل سنوائی ہوگی اس کو لسٹ کیا جائے گا جل سے جل جس طرح کی درخواست کپل سبل کے ذریعے آج سپرین کورٹ میں کی گئی کہ اس کو ترن سنوائی کے لیے ایکسیپٹ کیا جائے اس پر ترن سنوائی ہو اور جل سے جل اس میں بلقیز بانو کو انصاف ملے کیونکہ بلقیز بانو کا بیان بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا پرسو کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ میری امید کورٹ سے اب ٹوٹ گئی ہے نیائے ویبستہ سے ٹوٹ گئی ہے اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ کیا ایک ریپ پیڈیتا کو بھی انصاف دلانے میں ہمارا دیش کا قانون اسمرد ہے جس کو لے کر انہوں نے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں سوشل میڈیا میں آپ نے ان کی بائٹ بھی دیکھی ہوگی ان کے بیانات بھی آپ نے دیکھی ہوں گے کس طرح سے وہ اس پورے معاملے کے بعد آہات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے بیس سال وہ سسکت کے انہوں نے زندگی گزاری ہے جب جب ان کو یاد تازہ ہوتی ہے اپنے گھر والوں اپنے پریواروں کو کس طرح سے کھویا تھا اپنے تین سال کی بیٹی کو اپنے گرف کو کس طرح سے گرات گرتے ہو انہوں نے دیکھا تھا اس کے بعد وہ کسی طرح سے بیس سال میں اپنی زندگی کو سامانے بنانے میں تھوڑی بہت کامیاب رہی تھی لیکن اس فیصلے کے بعد دوبارہ سے وہ بیس سال پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی ہیں شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیو چینل کو سبکرائب کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بے لائک کھڑی ہوگا ہماری کھڑی ہوگا